بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے اپٹمائزیشن آف نم ایف م ای vim ایف ایم allied fixed on pero and ifsm in window code تو یہاں پر ہمارے پاس جو میرے ایف ایف ایم ہے ای ف ایس ایم ہے اور جو کامان مگنیٹو نہیں کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ میں آجائے گی یہ ہمارے پاس کرومیم ایٹم ہے یہ ہمارے پاس میں نے ملٹیوری پروجیکٹ سے لیا ہو ہے کارنر پر اس کا ایک ایٹم آجاتا ہے اور دوسرا اس کا سنٹر میں آجاتا ہے یہ اس میں اگر ہم کارنر کو ہم نے سپن اپ ایرو کے ساتھ پریزنٹ کیا ہوئے اور جو سنٹر میں وہ ڈاؤن کے ساتھ ہے تو یہاں پہ آپ اگر اس کا بینڈ نیچر کی ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بلو پورچن سپن اپ ہے اور یہاں پہ جو آرنج ہے وہ سپن ڈاؤن ہے تو یہ آپ کو اس کا کلیر جو پکچر ہے وہ آپ کو اگر اس کا بینڈ سٹیکچر میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا ایدر اس کا دارے بینڈ کے اپ اور ان دارے بینڈ کی کیا نیچر ہے تو اس کے بعد نیکس ہم سلائیڈ میں جاتے ہیں وہ ہے نون مگنیٹک ریفرد تو کلکولیشن ویر نو مگنیٹک آرڈی اس کنسیدر آل سپن آرزیوند تو بی انپرولائز چیدی سوچیدر آلا سپن nay کی آزیا نان identification اور پرمانک Quickly پرمانک ninguém اکڈی سوچیدر ان پرمانک بہر روس جلی ہے اور آپ کڑ 없امופ ٹ طور پرمانکک در چیدئی آہار ،ارد رب آمانک بہر ریکچ نیچران ش자가 کیمار نہیں رہا هو اس کا اپ اور سپن دور ہے Ay got suggests یہاں پر دونا اپ اور لاؤن اگانی سکر Dank fat cancel کر رہے ہیں تو no magnetization ہوگی but with alternating spin direction تو یہاں پہ ہمارے پاس کیونکہ ferromagnetic میں same direction ہونے کے وجہ سے جو net magnetization is pre-dependent کرے گا fix spin moment fsm refer to a fix spin moment calculation where the total magnetic moment is constrained to a specific value during the calculation this can be useful to explore the energy dependence on different magnetic moments these calculation allow researchers to study various magnetic properties and behavior of material within the window کے framework اس کے بعد ہمارے پاس جو اپٹیمیزیشن چاروں state کیا جاتی ہیں down magneto میں ہمارے پاس کروایا ferromagneto میں اس طرح ہے afm میں اس طرح ہے اور fsm میں اس طرح ہے تو اس کی ہم نے چاروں کا اگر ہم اس کے ایک ہی graph میں اگر اس کو plot کریں تو ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس state میں ہمارا material زیادہ سٹیبل ہوں گا تو چلیں ہم اب ادھر جاتے ہیں تو اس کو میں نے منیمائس کر لیے پریزینٹیشن کو اس پر میں نے graph کے اندر میں نے سب data رکھا ہو گا ہے یہاں پہ میں نے terminal open کیا اس کے اندر میں نے ایک sm grace یہاں پہ میں اس کو اس کا box open کر لیا میں نے اس کے بعد میں نے one by one اس کو ہم نے اس کا جو data ہے یہاں پہ میں نے جو دیا ہے این ایم کا fm efm اور fsm یہ چاروں کا plot ہم نے اس box میں ڈالنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا جو ہے stability زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو سب سے پہلے میں نے non magnetic کو میں نے یہاں پہ put کرتا ہوں اس کا data تو یہ این ایم آ جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ این ایم یہاں پہ mention کیا ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس fm ہے اب آپ اس کو plot کریں تو اس کا curve تھوڑا نیچے آ رہا اب یہاں پہ جو اس کی انرجی as compare to nm وہ کم ہے تو یہاں بھی stability جو most stable شو کر رہے وہ fm کر رہے اب اگر efm کو put کریں تو اس کا curve اس سے اور نیچے جا رہا ہے اس کو میں efm کر دیتا ہوں اب میں last میں آپ کو اس کی clear picture بتاؤں گا کون سمتی زیادہ stable میں ہے اب efm میں put کیا اس کے بعد last fsm جو fix ہے جس کی moment میں نے fix کی ہوئی تھی either spin up کو up کر سکتے ہیں spin down کو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں spin اس طرح کا کر بھا گئے یہاں پہ میں پہ اس کو fsm کو یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے mention تو یہاں تک کام complete ہو گئے چاروں کا اس کے بعد ہم اس کی stable energy آپ نے نکال نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس والی site کو آپ نے zoome up کرنا ہے تو یہاں اس کی جو minimum energy آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ دونوں جو کیا ہے fsm اور fm یہ nearest to each other مطلب دونوں کو آپ consider کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر اس کو میں دیکھوں تو یہاں پہ مجھے fsm جو ہے وہ تھوڑا سا fm سے چھوڑا سا اس کی energy کام لگ رہی ہے اور جو afm کس میں بات کریں تو یہ تینوں کس as compare یہ آپ کو زیادہ stable یہاں پہ شو ہوگا کیونکہ اس کی بہت energy minimum ہے as compared to these fm fsm states ہیں تو یہاں پہ ہمارے پہ جو زیادہ stable state جو ہمارے پہ شو ہوگی وہ af antiferomagnetic میں ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا weight اس کو increase کر لیا تو یہ ہی آپ کا material جو afm میں ہے وہ زیادہ stable ہوگا اور اس کی آپ نے energy کس طرح نوٹ کرنی آپ نے یہاں پہ کرسر رکھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر اوپر minus x اور y کو دیکھیں x پہ ہمارے پر volume آ رہا ہے 1 5 3 8 4 4 4 4 اور اس کی energy minus 4 2 0 2 0 9 1 یہاں پہ اگر اس کی دیکھیں تو یہ آ گیا ہے اس کی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا scale دیا ہے وہ around about minus 4 209.09 میں آ رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو اس کی graphic representation یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو جو سب سے نیچے گرب ہے AFM میں زیادہ سٹیپل ہوگا تو یہی میرا آج کا topic تو امید ہے آپ کو اچھا لگ ہو تو میرا channel آپ نے subscribe کرنا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند رہے ہو کے اللہ حافظ اپنا خیان رکھیں